ناصرین آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں افغان حکومت گرنے کے قریب ہے تقریباً گر چکی ہے کیونکہ تالبان اور افغان حکومت کے درمیان جنگ اور جھڑپو کا سلسلہ جاری ہے تالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے جو کہ افغان تالبان ہیں وہ جہاد کے لحاظ سے افغانستان میں ہیں اور جہاد کر رہے ہیں تو وہاں پر انہیں فوجیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور تالبان فوجیوں کو جانواق بھی کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں فوجیوں کو مارا جا رہا ہے جبکہ فوجیوں کے قبضے سے ٹیکس اور گاڑیاں بھی برامت کی جاری ہیں جبکہ ان سے اسلحہ بھی برامت کیا جا رہا ہے جبکہ اس وقت جو افغانستان کی فوج ہے یا جو نیٹو ہے ان کو بدترین شکست کا سامنا ہے اگرچہ وہ نکل رہے ہیں یہاں سے لیکن نیٹو اور امریکہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا وہ براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر رہنا چاہتا ہے اور وہ یہاں پر رہنے کے لیے مزید بھی کوششیں کر رہا ہے یہاں پر وہ مزید کام کر رہا ہے اس وقت بہت بڑے علاقے جو کہ افغانستان کے تھے وہ تالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں بہت بڑے اصلاح اور علاقے ایسے ہیں جو پہلے افغان حکومت کے قبضے میں تھے یہاں پر افغان حکومت کا کنٹرول تھا لیکن اب وہاں پر تالبان کا کنٹرول آ رہا ہے جبکہ دل فطر کے موقع پر تین دن تک وعدے کے مطابق جنگ بندی رہی افغان حکومت کی طرف سے اس کی تھوڑی بہت خلاف فرصی کی گئی لیکن تالبان نے اس کی بلکل بھی خلاف فرصی نہیں کی اور انہوں نے جنگ بندی جاری رکھی اور اب اس کے بعد بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہو چکی یہ جھڑپیں جاری ہیں افغان تالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان جس میں نیٹو ہے امریکہ کی افواج بھی شامل ہیں امریکی افواج کا انخلاب بھی ہو رہا ہے لیکن امریکی فوجیوں کو بڑی تعداد میں نیٹو کی فوجیوں کو بڑی تعداد میں قتل بھی کیا جا رہا ہے اور اب وہ جانبھاک بھی ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں تو اس پر امریکہ ایک اور نئی سازش کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ اس وقت حالات کو مزید کشیدہ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے گر اپنی فوج کو نکال رہا ہے لیکن وہ نیٹو کے ذریعے سے افغانستان پر پھر بھی مسلط رہے گا اور اب افغانستان کی حکومت گرنے کے قریب ہے کیونکہ طالبان نے جس طرح جہاد کا اعلان پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی جھڑپوں کا جو سلسلہ ہے وہ چاری ہے اور ان جھڑپوں کے بعد اب بہت بڑا حصہ طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے افغانستان کا اور بہت جلد مزید بھی یہ کامیابیاں افغان طالبان کے پاس آنے کی توقع بھی ساہر کی جا رہی ہیں موسیقی